بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ بچوں کیسے ہیں ٹھیک ہیں امیدہ سب حیریر سے ہوں گے تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کیپیٹل بجٹنگ ٹیکنیکس یہ ٹاپک جو ہے وہ فائنینس کا بڑا امپورٹن ٹاپک کنسیڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس چیپٹر میں ہم نے جو ہے وہ ایک پروجیکٹ انیلسز کرنا ہوتا ہے ایک کوئی یعنی کہ ہم نے کوئی ایسٹ وغیرہ اگر پرچیس کرنا ہے تو اس کی جو لائف ہے اگر بیانڈ وانیئر ہے تو اس سے جو ہمیں اینوال کیش فلو آنا ہے ٹھیک ہے اس کا ہم نے انیلسز کرنا ہے ٹھیک ہے ان ٹرمز آف ڈیفرنٹ ٹیکنیکس وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پہلا پی بیٹ پیریڈ ہے پھر اس کے بعد نیٹ پریزن ویلیو کیا ہوتی ہے پھر اس کے بعد جناب پروفٹیبیلٹی انڈیکس کیا ہوتا ہے اس کے بعد انٹرنل ریٹ آف ریٹ آنگ یہ چار پانچ چیزیں ہیں اس چپٹر میں ہم نے سیکھنی ہے ٹھیک ہے اور پھر ان کی بیسز پہ ہم ڈسین کرائیٹیریا کے ایسٹ کریں گے ٹھیک ہے وہ بھی دیکھیں گے تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف کیپٹل بجٹنگ تو سب سے پہلے تو کیپٹل بجٹنگ کی ڈیفنیشن دیکھ رہے ہیں میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ہم پلان کریں گے کہ کیا ہمیں یہ جو پروجیکٹ ہمیسہ ہم نے کوئی آ جائے کیا وہ ہمیں پروجیکٹ ایکسیپٹ کرنا چاہیے یا ریجیکٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے کیا اس ایسٹ میں ہمیں انویسٹمنٹ کر دینی چاہیے یا ہمیں انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے جو کہ ہم نے ایک سے زائد عرصے کے لیے جو ہے وہ ایسٹ پرچیز کرنا ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی جو کیاپیٹل بجٹنگ ہے اس کی دیفینیشن دی پروسس آف پلاننگ ایکسپنڈیچر اون ایسٹ ہوس کیش فلو آر ایکسپیکٹڈ ٹو ایکسٹینڈ بیانڈ وانیر یعنی کہ جس کے جس ایسا ایکسپنڈیچر جس میں جس کے کرنے سے بعد میں جب اینول کیش آئے تو وہ ایک سال کے لیے نہ ہو بلکہ ہر سال چار پانچ سال کے لیے وہ ہمیں اینول اس سے کیش ریسیف ہوتی رہے ہوتی رہے ہوتی رہے ٹھیک ہے تو جیسے لانگ ٹرم ایسٹس ہوتے ہیں ایک دفعہ خرید لیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کافی عرصہ تک ان کو استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیپیٹل بجٹنگ ہو گئی اب اس کے بعد اس کا جو انٹرڈکشن ہے اس چپٹر کا اس میں ہم نے یہ چیز سیکھنی ہے کہ کیا ہمیں اس پروجیکٹ کو جو ہم انٹرمز آف ایسٹ کرنے جا رہے ہیں ایکسپٹ کرنا چاہیے یا ریجیکٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے یعنی اگر کوئی نیا پروجیکٹ آپ لانچ کرنے جا رہے ہیں اس کو ہمیں لانچ کر دینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس کے لیے ہم کیا پیرامیٹر سیٹ کریں گے کیا ہم انیلسیز کریں گے تو اس میں ہم سب سے پہلے پی بیک پیریڈ دیکھیں گے اس کا نت پریزنڈ ویلیو دیکھیں گے انٹرنل ریٹ آف ریٹ آف ریٹ آن دیکھیں گے اور پروفٹی بلٹی انڈیکس یہ چار ایک چیزیں ہیں جو ہم جس کے اوپر بیس بیس کر کے انیلسیز کر لیں گے اس پروڈیکٹ کا ٹھیک ہے سو داٹ دمی سو دا مین فوکس ویل بی آن فالوی ٹاپکس نمبر وان پی بیک پیریڈ ابھی دیکھیں گے پی بیک پیریڈ ہوتا کیا اسے کیسے کیا جاتا ہے اور پھر ڈسیجن کرائیٹیریا کیا سیٹ کیا جاتا ہے نیٹ پریزنٹ ویلیو ان پی وی ٹھیک ہے فرکٹی بلٹی انڈیکس انڈ اس کو آئی پی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا ایک اور نام یہ کاسٹ بینیفٹ ریشو ٹھیک ہے تو انٹرنل ریٹ آف ریٹ آن ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آئی آر آر تو یہ چار چیزیں ہیں اب ان کو ذرا نا ون بائی ون کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں پی بیک پیریٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی پروجیکٹ کا پروجیکٹ کی جو انیشیل کاسٹ ہے نا جو انیشیل انویسٹمنٹ ہے وہ کتنے عرصے میں آپ ریکاور کر لیتے ہو that is called پی بیک پیریٹ یعنی فار ایزمپل آپ نے ایک ایسٹ خریدا اس کا جو ہے وہ پانچ لاکھ اس کی کاسٹ تھی ٹھیک ہے اور ہر سال آپ کو اس نے لاکھ روپے کا فائدہ دیا ٹھیک ہے آگے اس کو کلکولیٹ کرنے کا فارمولہ بھی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں بتاؤں گا ابھی صرف میں یہ ٹرمز سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ ان سے فیملیر ہو جائیں تو یہ پی بیک پیریٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا یعنی بیسیکلی یہ the time period that required to recover the initial investment of the project یعنی کہ جو time period ہمیں initial investment جو ہم نے کی ویا اس پروجیکٹ کے اوپر وہ اس کو recover کرنے کے لیے لگ جائے وہ time period payback period کلاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اگر ہم تو compare کریں نا یعنی ہمارے پاس دو project آ جائیں ٹھیک ہے at the same time اور ہم decision کرنا چاہا رہے ہوں کہ ہمیں کس کو accept کرنا چاہیے اور کس کو reject کرنا چاہیے تو simple سا criteria on the basis of payback period جس کا payback period کم ہوگا اس project کو آپ accept کر لیں ٹھیک ہے یعنی ایک project ہے اس میں آپ کا پیسہ پانچ سال میں واپس آتا ہے ایک project ہے اس میں آپ کا پیسہ دس سال کے بعد recover ہوتا ہے تو definitely آپ پانچ سال والے time period کو زیادہ prefer کریں گے کہ بھی ظاہر ہے اس میں ہمارا time period کم لگ رہے پیسہ recover کرنے میں جو ہم نے initially put کیا ہے اس project میں تو اس لئے ہم definitely اس project کو accept کریں گے تو on the basis of payback period those project will be accepted which gives less payback period ٹھیک ہے یعنی کہ جو ہمیں less payback period دیں گے ہم ان project کو accept کر لیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد آج یہ دوسرا concept ہے capital budgeting technique میں جو use ہوتا ہے basically جو project کی annual cash flow ہے نا free cash flow اس میں سے اگر ہم less کر دیں initial investment تو یہ آپ کے پاس net present value آجاتی ہے یہ project annual present value of free cash flow کیسے find کرنی ہے simple present value find کرنا سکھی ہو ہے پھر اس کے بعد میں نے آپ کو اس میں بانڈ چیپٹر میں present value of bonds find کرنا سکھوائی تھی تو یہاں پہ present value of free cash flow find کر لیں گے ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس one plus i raise to power n ایک factor ہو گا اس سے divide کریں گے cash flow کو تو آپ کے پاس present value of free cash flow آجائے گی جتنے سال کی ہوگی ساری add کر کے اس میں initial investment minus کریں گے تو یہ پورا process ہے انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے ہم کیسے net present value compute کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی اس کے base پہ ڈسین criteria کیسے سیٹ کیا جاتا ہے اگر تو multiple projects ہیں یعنی آپ نے آپ کو دو تین project آپ کے سامنے پڑے دیں اور آپ نے ان میں سے کسی ایک کے اوپر کام کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے اس کی NPV calculate کریں سب زیادہ net present value شو کی جس project نے آپ اس کو accept کر لیں اور اگر single project ہے اس پہ اپنے decision لینا ہے تو اگر اس single project net present value greater than zero آئے تو آپ اس کو accept کر لیں اور اگر اس کی net present value less than zero آئے تو آپ اس کو reject کر دیں simple سی کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد ہے profitability index یہ basically ratio ہے present value of future cash flows to initial investment یعنی پہلے کیا تھا NPV کیا تھی present value of cash flows کا total کر کے اس میں initial investment minus کرنی ہے یہاں present value of future cash flows کا total کر اس کو initial investment کے اوپر divide کر دینا ہے تو یہ پس profitability index آ جائے گا اس کو ہم cost benefit ratio بھی کہتے ہیں اور اس کے اوپر decision criteria set کیا جاتا ہے اگر multiple projects ہیں جس project کا profitability index زیادہ ہوگا ہم اس کو accept کر لیں گے اور جس کا کم ہوگا ہم اس کو reject کر دیں گی لیکن اگر single project ہے یعنی ایک project ہے آپ اس کے اوپر decision criteria لینا چاہ رہے ہیں ان دی basis of profitability index تو آپ profitability index compute کریں اگر تو اس کی value greater than 1 آ جائے تو آپ اس کو accept کر لیں اور اگر اس profitability index کی value less than 1 آئے تو آپ اس project نے دیکھ لیا آگے ہے جی next جی internal rate of return ٹھیک ہے internal rate of return basically the rate of return that project earned ٹھیک ہے یعنی کہ جو rate of return project نے earn کیا ہے کتنے percent اس project کے اوپر ہمیں return ملا ہے وہ internal rate of return کہ لات ہے اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے اس کو ہم ایک دوسری way سے define کر سکتے ہیں practically جب ہم اس کو find کرنے جائیں گے تو ہم جو practically perform کریں گے وہ اس کی definition بھی ہوگی کیا perform کریں گے کہ discount rate that equates the project present value of cash flow with initial investment یعنی کہ ہم present value of cash flow different rates یعنی جس rate پہ آپ present value of cash flow equal ہو جائے initial investment کے تو وہ rate آپ کا internal rate of return کے لائے گا انشاءاللہ practically جب میں find کراؤں گا تو وہ زیادہ اور clear ہو جائے گا اچھا اس کے بعد اس کے اوپر decision criteria set کیا جاتا ہے کہ comparison analysis یعنی آپ کے پاس ایک سے زیادہ project ہے تو جس کا IRR زیادہ ہوگا definitely آپ اس کو accept کریں گے یعنی جس نے return زیادہ دیا project نے آپ اس کو prefer کریں گے لیکن اگر ایک single project ہے تو پھر ہم نے کیسے decision set کرنا ہے کہ internal rate of return اگر آپ کی cost of capital سے زیادہ ہے اگر وہ اس سے زیادہ ہے تو آپ accept کر لیں گے project کو اور اگر آپ کا IRR یعنی internal rate of return cost of capital سے کم ہے تو پھر آپ اس project کو reject کر دیں گے یعنی اس کا مذہب یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا return نہیں آرہا جس سے ہم اپنی cost کو recover کر سکے پورا کر سکے اس لئے پھر ہم اس project کو accept نہیں کریں گے اور اگر ہمارا internal rate of return اس cost کو پورا کر رہے تو ایر آر آر greater than ہے اس لئے پھر ہم اس project کو accept لیکچر آرہا ہے اس میں ہم کوشش کریں گے میں ایک ایک کر کے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا پی بیک پی کیسے کمپیوٹ کیا جاتا ہے اس کی بیس پی کیسے لینا ہے اس لئے اس کو کیسے کمپیوٹ کیا جاتا ہے اس کا کیسے کیا جاتا اس طرح لیکچر کے ساتھ ایکسپلین کروں تو امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ سنیئے گا لازمی بڑا امپورٹن یہ لیکچر ہے کیپیٹل بجٹنگ ٹیکنیک سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے اس میں ہم نے پریکٹیکلی کہہ رہے چیزیں سیکھنی ہیں نیلسز کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ پروجیکٹ کے بارے میں سیکھنی سکتے ہیں کہ ہمیں یہ پروجیکٹ ایکسپٹ کرنا چاہیے یا ریجیکٹ کرنا چاہیے تو امید ہے چیپٹر چیپٹر جو ہے وہ آپ کو انٹرسٹنگ لگے گا تو آگے چل گئے انشاءاللہ جب کمپیوٹیشنز آئیں گی تو اور زیادہ انٹرسٹڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اپنا حیاء رکھئے گا اور لیکچر لازمی سنا کریں وہ ضروری ہے تو باقی علاقات آپ کے سامنے ہیں ابھی تک جیسے چل رہے سلسلہ ابھی ہو سکتا ہے کہ بھی امید ہے اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں اب امید ہے کہ کچھ دنوں تک یہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ کالج کے اندر کلاسز آپ کی دوبارہ سے کنڈکٹ کروائیں گے تب تک کے لیے تو آپ نے ظاہر ہے آن لیکچرز کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرنا ہے تو اللہ حافظ السلام وليکم ورحمت اللہ